موسیقی بالی دنیا میں سب سے دادا وزڈ کی جانے والی ٹریول ڈیسٹینیشن میں سے ایک ایسی ڈیسٹینیشن جو کہ اپنے خوبصورت سمندر منفرد ثقافت اور مزیدار خانوں کے ساتھ ساتھ ایک سستی ٹریول ڈیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے موسیقی موسیقی ہیلو جی اسراملے کم میں ہوتل ہارائی اور کہانی کچھ یوں ہے کہ مارچ دوزر بیس میں مجھے بالی جانے کا شرق فاصل ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ جب بھی آپ بالی جائیں تو مجھے ضرور یاد کریں ارے مطلب کہ بالی جا کر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہو تو بالی ٹریول گیڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بالی کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتانا چاہوں گا جو کہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں انڈونیشیا میں سترہ ہسار سے بھی زیادہ آئیلینڈز ہیں بالی انڈونیشیا کا ایک آئیلینڈ اور ایک صوبہ ہے بالی کی عبادی 43 لاکھ ہے اور بالی میں پچاسی فیصد انڈونیشین ہندو کمیونٹی رہتی ہے حالانکہ انڈونیشیا میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں بالی ایک انتہائی سستی ٹریول ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر رہنا کھانا اور ٹریول کرنا پاکستان سے بھی زیادہ سستا ہے جی ہاں اگر آپ پاکستان سے ایک ہزار روپیہ بالی لے کر جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کو اس کے ایک لاکھ انڈونیشن روپیہ ملے گا بالی میں حلال خانہ تو بہہ سانی مل جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی اور انڈین ریسٹرونٹ آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے مگر خیال کیجئے گا بالی کے لوگ پورک بڑے شونک سے کھاتے ہیں چلو آجائیں بالی چلے بالی جانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک پاکستانی پاسپورٹ اور اس کے بعد انڈونیشن ویزا کی ضرورت پڑے گی یہ دونوں چیزیں کس طرح حاصل کی جائیں ان دونوں ویڈیوز کی ننک میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہے تو دیکھ لیجئے گا بالی کے ریٹرن ٹکٹ کی قیمت اسی سے نوے ہزار کے بیچ میں ہے اور بالی جانے کے بھی تین راستے ہیں اگر تو آپ ایمیریٹس کی مزے لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو دوبی جانا پڑے گا اور اس کے بعد آٹھ گھنٹے کی لمبی فلائٹ سے بالی اور اگر آپ تھائی ایروے سے جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو بینککوک اور اس کے بعد بالی جانا پڑے گا اور اگر آپ ان دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو کہ سستہ مگر خواری سے بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو سری لنکا جانا پڑے گا اس کے بعد ملائشیا اور پھر بالی اب مرزی آپ کی ہے جناب جب آپ انڈونیشیا کی سرزمین بالی میں پہنچ جائیں تو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے انڈونیشن کرنسی حاصل کر لیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ پاکستان سے صرف امریکن ڈولر سے ہی لے کر جائے گا کیونکہ بالی میں پاکستانی کرنسی ایکسچینج نہیں ہوتی اس کے بعد کسی بھی لوکل کمپنی کی سیم ائرپورٹ سے ہی خرید لیجئے گا تاکہ آپ بہ آسانی اپنے ہوتیل پہنچ سکیں آپ اپنا سب سے پہلا آسٹرے بالی کے شہر عبود میں کریں اور وہاں کی یہ مشہور پلیسز وزٹ کریں یہاں کا ٹکٹ ہے اسی ہزار پہ کا اسی ہزار بولے تو پاکستانی آٹھ سور پہ آٹھ سور پہ کا انڈی ٹکٹ ہے بھائی جان فورس میں تو آگا ہے بھائی در لگ رہا ہے یہاں پر چاروں درف بندری بندر ہے کوئی اوپر سے آرہا ہے کوئی نیچے سے آرہا ہے موسیقی 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 ٹکٹ لیا یہاں سے بیس ہزار کا پاکستانی بنتے ہیں تقریبا دو سور روپے اور اس سے آگے ٹکٹ پہ سٹیمپ لگایا ہے اور ہاتھ پر بھی سٹیمپ لگایا ہے ابھی جا رہے ہیں واتر فال موسیقی موسیقی یہ جو آپ میری پچھے جھولا دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ہے تین لاکھ کا مطلب ہے پاکستانی تین ہتار کا موسیقی قبود میں دو دن کے اسٹیک کے بعد آپ اپنے قبود کے ہی ہوتل سے گلیتر ونگن آئیلینڈز کے لیے فاسپورٹ بک کروانے اور دو دن کا اسٹیک گلیتر ونگن میں کریں اور وہاں کی لائف انچوائی کریں گلیتر ونگن ایک ایسا آئیلینڈ ہے جہاں پر کوئی بھی موٹر وحکر نہیں چلتی آپ وہاں پر سائیکنگ کر کے لطف اندوس ہو سکتے ہیں گلیتر ونگن کا کھانا سنسیٹ اور نائٹ لائف بہت مشہور ہے ان سب چیزوں کے علاوہ گلیتر ونگن کی وارٹر گیم سے بھی کافی فیمس ہیں جس کو ایکسپیرنس کر کے آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے پانی کے اندر کی دنیا گلیتر ونگن میں دو دن کے سٹے کے بعد آپ وہاں سے فاسٹ بورڈ کے ذریعے ایک اور خوبصورت آئیلینڈ نوسا پنیڈا جلے جائیں اور وہاں پر ایک دن کا سٹے کریں اور وہاں کے مشہور بیچز کلنگن بیچ اور بروکن بیچ وزٹ کریں موسیقا موسیقی موسیقی میں ایک دن کے ایٹڈے کے بعد آپ بالی کے ایٹڈے میں آجائیں اور آپ اپنے بالی کے اس ڈپ کے آخری دو دنوں کا سٹیپ ایٹڈے میں کریں اور وہاں کی یہ مشہور ریسیز وزیٹ کریں موسیقی موسیقی ہوتا کا سنسیٹ بہت مشہور ہے اور ابھی سنسیٹ کا ٹائم ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے سنسیٹ چلو دکھا جاتا ہوں آپ کو بھی دیکھیں یہ رہ سامنے چلو دکھا جاتا ہے موسیقی ٹین آرہو ٹیمپل کے اندر انٹری کے لیے ٹکر لینا پڑتا ہے ٹکر تھا تقریباً ساٹھ ہزار کا ساٹھ ہزار پاکستانی تقریباً چھتھارا چھتھار بنتے ہیں موسیقی 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 تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو گافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن ملی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بولیں اور بیل آئیکن وہ آپ کی مرضی ہے دباد ہے یا نہ دبائے تو انتظار کیجئے گا میرے آنے والی نئی آنے والی ویڈیو کے لیے تو پھر میلیں گے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ